اسلام علیکم ویورز آپ سب خرید سے ہوں گے ویورز میں آپ سے مذہب چاہتا ہوں کہ نئی ویڈیو اپلوڈ کرنے میں کافی میں نے وقت لے لیا آج کا جو ہمارا لیکچر ہے آج کا جو ویڈیو ٹاپک ہے وہ پرگننسی الٹرسون کے حوالے سے ہے اور اس کی پوری سیریز جو ہے وہ چلے گی پرگننسی الٹرسون اور فیٹل ویل بینگ کے حوالے سے اور انشاءاللہ میں اس کو جتنا بھی ممکن ہوگا آسانی کے ساتھ اپلوڈ کر دوں گا تو آج کا جو لیکچر ون ہے دیکھیں اس میں ہم سب سے پہلے کونسپشن کی بات کرتے ہیں تو کونسپشن کا مطلب آپ سب کو معلوم ہے کہ کونسپشن کسی بھی بچے کو کنسیو کر لینے کو کونسپشن کہتے ہیں یعنی کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ بننے کامل شروع ہو جاتا ہے اسے کونسپشن کہا جاتا ہے اسی طریقے سے جو فرٹلائزیشن ہے تو فرٹلائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب دو ہیپلوائیڈ گیمٹس ہوتے ہیں یعنی کہ ایگ جس کو ہم اوم کہتے ہیں آسپم ٹھیک ہے جس جو میل گیمٹ ہوتا ہے جب یہ آپس میں ملتے ہیں فیوجن ہوتے ہیں جب آپس میں ان کی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے جی ڈپلوائیڈ زائیگوڈ بن جاتا ہے تو اس کو فرٹلائزیشن کہتے ہیں اب پرگنسی کیا ہے تو پرگنسی وہ والی ٹرم ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں اس تمام پیریڈ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے جو کہ پورے فیٹس کو ڈیویلپ کرتا ہے تو وہ پرگنسی ہو جاتی ہے ارلی پرگنسی کی بات کرتے ہیں تو ارلی پرگنسی جو ہے عام طور پر کہلاتی ہے جو فرس ٹین ویکس ہوتے ہیں پلوائیڈ ٹرمیسٹر کے اس کو ارلی پرگنسی کہتے ہیں اب دیکھیں ارلی پرگنسی پہ تو بڑی بڑی کتابیں لکھے گئی ہیں اور بہت لمبی سی ویڈیو بن سکتی ہے لیکن اس کو بہت مختصر کرتے ہوئے میں آپ کو بتا دوں کہ جو ارلی پرگنسی ہوتی ہے فور پینٹ ٹری ویکس تک اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے عام طور پر فور پینٹ ٹری سے جو زیادہ کی پرگنسی ہوتی ہے فور پینٹ ٹری سے لے کر فور پینٹ ٹیرو تک کی جو پرگنسی ہوتی ہے تو وہ ہمارے لیے دیکھنا ممکن ہوتی ہے اس میں ہمیں اسمال جو ہے وہ گیس ٹریشنل سیک نظر آ سکتا ہے اور پوسیبل جو ہے وہ ڈیسٹریل ریکشن میں نظر آ سکتے ہیں تو اب ان دونوں چیزوں کو گیس ٹریشنل سیک کو اور ڈیسٹریل ریکشن کو ہم ڈیڈیل کے ساتھ جو ہے وہ دیکھتے ہیں دیکھیں یہ جو ٹرانس ویجانل ایک سکین جو ہے اس کی ویڈیو میں نے یہاں پیسٹ کی ہے تو یہ چھوٹا سا جو سسٹک کے لیے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایمیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا یہ جو سسٹک کے لیے ہے اس کو ہم گیس ٹریشنل سیک کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو گیس ٹریشنل سیک ہوتا ہے عام طور پر یہ پہلا سائن ہوتا ہے پرگنسی کا الٹرسون کے اوپر اور ہم اس کو انڈویجانل پروب کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں تین سے پانچ ہفتوں کے دوران بھی جیلئے کہ جیسی پرگنسی ہوئی ہے تو تین ہفتوں سے لے کر پانچ ہفتوں کے دوران ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم ٹرانس اپڈومنل پروب پر اس کو آسانی کے ساتھ ڈیڈیک کر سکتے ہیں اب ڈیسٹریشن کیا چیز ہے دیکھیں جو گیس ٹریشنل سیک کے اراؤنڈ ہمیں تھکن جو انڈومیٹریم نظر آ رہی ہوتی ہے that is called ڈیسٹریشن جیسے ان ارلی پریگنسی ایلٹرسون جو ہے وہ ہمیں ایک ایسا پورشن نظر آتا ہے یوٹریس کے اندر انڈومیٹریم جو ہوتی ہے وہ تھک ہو جاتی ہے اس کو جو ہے ڈیسٹریشن یا ڈی آر کہا جاتا ہے اور یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر پھر زائیگوڈ جو ہے وہ امپلانٹ ہوتا ہے یہ چھوٹا سا گیسٹریشن سیک بھی آپ کو اسمیج میں نظر آ رہا ہے لیکن بازوکار دی ہوتا ہے کہ ارلی پریگنسی میں ٹرانس ایبڈومنل ٹیکنیک کے ذریعے ہمیں گیسٹریشن سیک نظر نہیں آتا لیکن اسمیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں بات کرتے ہیں ارلی پریگنسی میں جو ہم ریپورٹس لکھتے ہیں ٹرانس ایبڈومنل ٹیکنیک کے ذریعے وہ ہم کیسے لکھتے ہیں تو اگر مریض کا پریگنسی ٹیسٹ پوزیٹیو ہو اور یوٹرس ایمٹی ہو چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ارلی پریگنسی تین سے پانچ ہفتوں کی دوران کی پریگنسی اس میں ہمیں گیسٹریشن سیک جو ہے وہ ہم دور پر ٹرانس ایبڈومنل ٹیکنیک کے ذریعے نظر نہیں آتا تو ہم ہر ریپورٹ میں لاسٹ منسرل پیریٹ کی ڈیٹ منشن کرتے ہیں یوٹرس کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہوں گی جیسے لکھا ہم نے کی یوٹرس اپیر سلائٹلی انلارج چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ارلی پریگنسی میں یوٹرس انلارج ہو سکتی ہے یا بلکی اس کی جو بھی سائز ہوگا وہ آپ نے میجرمیٹ کر کے اس کی سائز منشن کر دینا ہے انڈو میٹریل کیوٹی اپیرس تھکن اور اس کی میجرمیٹ آپ نے لکھ دینی ہے آوریس کے بارے میں لکھنا ہے جی نارمل ہے تو نارمل لکھنا ہے نارمل ہے جو بھی آوریس کی فائنڈنگ آپ کو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اپر امپریشن جو ہے آپ نے کیا بنانے جی آپ فائنڈنگ سار موسٹ لائکلی ڈیو ٹو ارلی پریگننسی وہ ریکومنڈیڈ ری سکین آفٹر ٹین ڈیس کے آپ ٹین ڈیس کے بعد ری سکین کروا لیں جب پی ٹی ٹیسٹ جو ہے وہ پوزیٹیو ہو تو اب اگر پی ٹی ٹیسٹ جو ہے وہ اس کا پتہ ہی نہیں ہے یا وہ نیگٹیو ہے تو پھر کیا کریں گے وہ یہ لیم پی یو بی ویسی طریقے سے لکھ کر یوٹرس کے بارے میں لکھیں گے کہ یوٹرس جو ہے وہ پیر سلائٹی لارج یا بلکی ہوگا یہ میجرمنٹ جو بھی اس کی ہے انڈو میٹریل کیوٹی جو ہے پیر سکن اس کی میجرمنٹ اور اس کے بارے میں لکھیں گے ٹھیک ہے نارمل ہے تو نارمل لکھیں گے امپریشن یوٹرس پیر سلائٹلی ان لارج یا بلکی وڈ ریکومنڈیڈ یورین پریسی ٹیسٹ اینڈری سکن آفٹر ٹو ویکس جب بی ٹی ٹیسٹ پتہ نہیں ہوگا یا نیگٹیو ہوگا تو پھرم بی ٹی ٹیسٹ پہ کریں گے دو افتوں کے بار تو آج کی اس لیکچر میں اتنا ہی کافی ہے نیکس جو لیکچر ہوگا اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم ارلی پریننسی میں ایم ایس ڈ کو کیسے کلکیٹ کرتے ہیں پھر ارلی پریننسی یا نہیں فائف ویک سے لے کر جو ایٹ ویک کی جو پریننسی ہوتی وہ ایم ایل چون پہ کیسے نظر آتی ہے اس کے امارے پورٹنگ کیسے کرتے ہیں